موسیقی جبرائیل کو اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا آپ چالیس دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغور رہتے اور ادھر سامری جادوگر کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا یہ بندہ بنی اسرائیل کا وہ حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا جو طبعی طور پر نہائید گمراہ کن آدمی تھا اس کی ماں نے برادری میں روسوائی وبدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے خدا کی قدرت دیکھیں کہ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے گھر میں ہوئی نولی فیکٹری کے دوستو جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر اعتقاف کی حالت میں تھے سامری نے آپ کی غیرموجودگی کو غریمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی اس نے وہ خاک بچڑے کے موں میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا پھر سامری میں مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتے کرنے کے لیے کوہے تور پر تشریف لے گئے ہیں لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے سامری نے ایسی گمراہ کم تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجھنے لگے اور بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے چاندی سے بنے اس بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سربسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجھنے لگے چنانچہ خدا وانتالہ کا ارشاد ہے اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھے بے جان بچڑے کا دھڑ تھا وہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا دوستو جب چالیس دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز وجل سے ہم کلام ہو کر اور توراد شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے تو قوم کو بچڑے کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھ کر آپ پر بے حد غزب و جلال تاری ہو گیا آپ نے جوش و غزب میں اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں رکا حضرت حارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہا ہے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے تو مجھ بر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا حضرت حارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریاء میں بہا دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں چنانچہ سامری سمیت ستر ہزار بچڑے کی پوجہ کرنے والے قتل ہو گئے اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ تور پر لے جائیں اور یہ سب بچڑا پوجھنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ اللہ بچڑا پوجھنے والوں کے غنا معاف فرما دے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اچھے ستر آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ تور پر تشریف لے گئے جب لوگ کوہ تور پر استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے بنی اسرائیل میں ہی ہوں میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں نے ہی تم لوگوں کو فرون کے ظلم سے نجات دے کر بچایا ہے لہٰذا تم لوگ فقط میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجھو خواتن حضرت اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ ستر آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں یہ ستر آدمی اپنی زد پر بلکل اٹ گئے کہ ہم آپ کے خدا کا دیدار کریں گے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ یہ خداوند کریم نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ لوگ اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غزب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اس نے ایسی خوفنات چیخ ماری کہ خوف و حراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ ستر آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے ناظرین اگرام اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رسیداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ